میری طرف سے فیکٹفل ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم دوستو یقینا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں لیکن شادی کی رسومات زمین پر منائی جاتی ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم دن ہوتا ہے جہاں اپنے پیاروں اور خاص لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور کئی طرح کے پکوان سجا کر انسان اپنے مہمانوں کو اپنے خاص دن کی دعوت دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین شادی جو یقینا آپ نہیں جانتے ہوں پاکستان کی اب تک کی شادیوں میں بہت سی ایسی شادیاں گزری ہیں جو بہت مہنگی ترین شادیاں تھی لیکن اس کے باوجود یہ شادی 65 سال بعد بھی پاکستان کی مہنگی ترین شادیوں میں شمار ہوتی ہے دوستو سید بابر علی شاہ یقینا آپ اس نام سے نہ واقف ہوں گے لیکن پیکجز مال لنز یونیورسٹی اور نیسل جیسے برینڈ آپ ان تمام ناموں سے واقف ہوں گے تو سنیے ناظرین ان تمام برینڈن مالز اور یونیورسٹیز کے مالک کا نام ہے سید بابر علی شاہ جو ابھی 95 سال کے ہو چکے ہیں جب پاکستان ازاد ہوا تب سید بابر علی شاہ امریکہ میں سٹڈی کر رہے تھے تب ان کی شادی امریکن پاکستانی پروین علی سے ہو دوستو یہ شادی آج تک پاکستان کی تاریخ کی مہنگی شادی مانی جاتی یہ شادی پندرہ دن لگاتار امریکہ میں جاری رہے اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس شادی میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نیہون نے اپنی بیوی کے ہمراہ شرکت کی ناظرین اس شادی پر سید بابر علی شاہ کے دوستوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کی کئی نامور شخصیات نے شرکت کی اتشادی پر ایک امریکن آرٹیکل کی رپورٹ کے مطابق دو سو پچاس ملین ڈالر کا خرچہ آیا جو پاکستانی دو سو نوے کروڑ روپے بنتے ہیں تحفوں کی بات ہو تو رچرڈ نیہون جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پروین علی بیگم کو ایک سو دس ملین ڈالر کا ہینڈ بیک گفٹ کیا جو پاکستانی ایک سو تیس کروڑ روپے بنتے ہیں یعنی آج سے پینسٹ سال پہلے اسی لیے یہ شادی آج تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی شادی مانی جاتی ہے جس سے بہت کم لوگ جانتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل فیکٹفول ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ